نمسکار آپ کے ساتھ میں ہوں عادت کمار دراصل چناؤ آیوگ پر لگاتار سوال اٹھ رہے تھے کہ چناؤ آیوگ کچھ کر ہی نہیں رہا ہے چناؤ آیوگ تو صرف آنکھ موند کر بیٹھ گیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں کا بیان اسے دکھائی ہی نہیں دیتا ہے وپکش کے نیتاؤں اگر کچھ بول دے تو تلنت کاریوائی ہو جاتی ہے لیکن ستہ پکش کے نیتاؤں دورہ کچھ بولا جاتا ہے تو اس کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا جاتا ہے لیکن چناؤ آیوگ نے اب اپنی سکریتہ دکھا دی ہے اور سکریتہ دکھاتے ہوئے پردھان منطری کے ان بھاسڑوں پر جات شروع کر دی گئی ہے جن بھاشنوں کو لے کر کانگریز اور سی پی آئی ایم کی طرف سے شکایت کی گئی تھی دراصل راجستان میں پردھان منطری نریندر موڈی نے بھاشڑ دیا اور اس بھاشڑ میں کہا کہ اگر کانگریز کی سرکار آ جائے گی تو آپ کے حق کے پیسوں کو مسلمانوں کو دے دے گی یعنی مسلمانوں کو پیسہ دے دے گی یہ بات کہی گئی اور اس کو بولتے ہیں انہوں نے پور پردھان منطری منموہن سنگھ کے بھاشڑ کا ذکر کیا اب سوال اٹھ رہا ہے اور سوال پوچھا جا رہا ہے کہ آخر کار ایسا کیوں کیا گیا یہ تو سیدھے سیدھے دھروی کرنے کا مسئلہ ہو گیا ہے یہ تو سیدھے سیدھے ایک دھرم ایک جات کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کا مسئلہ ہو گیا تو اس پر کاریوائی کی جائے اس کو لے کر شکایت کی گئی چناؤ آیوگ میں شکایت کی گئی کانگریز کی طرف سے اور سی پی آئی ایم کی طرف سے اور اس شکایت کے بعد اب چناؤ آیوگ نے اس مسئلے کو سنگیان میں لیا ہے چناؤ آیوگ نے سیدھے طور پر کہا ہے کہ اب ہم کاریوائی کریں گے اس پر جانچ کریں لیکن لوگوں کے من میں سوال آ گیا ہے کہ اگر وپکش کے کسی نیتا نے اس طریقے کا وقتب دیا ہوتا اور اس طریقے کے اس کے خلاب شکایت ہوئی ہوتی تو اس میں جانچ کا کوئی وشہ نہیں بنتا اس میں طورت کاریوائی کا وشہ بنتا اور طورت کاریوائی کر کے چناؤ آیوگ آگے بڑھ جاتا لیکن چونکہ ستہ پکش کا مسئلہ ہے پردار منتری جی کا مسئلہ ہے تو اس میں جانچ کرنی پڑے گی اور جانچ کرنے کے بعد کیا جانچ آگے بڑھے گی اس پر بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کیا واقعی میں یہ جانچ آگے بڑھے گی چناؤ تک یا چناؤ کے پہلے اسے تھنڈے بستے میں ڈال دیا جائے گا یہ بھی سوال پوچھا جا رہا ہے اور اس سوال بہت جٹل ہے کیونکہ جنتہ دورہ پوچھا جا رہا ہے عام طور پر پردار منتری جی نے جب بھی باتیں کی رام کو لے کر باتیں کی چناؤ آیوگ نے جب پریس کانفرنس کی تھی اس وقت بھی چناؤ آیوگ نے کہا تھا کہ دھرم کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتے جاتی کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتے سمودائے کے نام پر ووٹ نہیں مانگ سکتے آپ کے خلاف کاروائی ہو سکتی ہے یہ آدرش آچار سیتہ کا اولنگن ہے لیکن بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتہ لگاتار بول رہے ہیں ابھی یوگی آدھتنات کے بھاشر کو آپ نے سنا ہوگا کہ کانگریس سرکار آ جائے گی تو سریعہ کانون لاغو ہو جائے گا دیش میں جبکہ کانگریس اگر دیکھے تو کانگریس سے گھوشنا پتر میں کہیں یہ نہیں ہے لیکن یہ دراصل ایک نیرےٹیو سٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور چناؤں کو دھروی کرن کیوں لے جانے کوشش ہو رہی ہے ویپکش یہ کہہ رہا ہے کہ پہلے چلڑ کے بددان کے بعد بھارتی جنتہ پارٹی بھی ڈر کا ماحول بھی آپت ہو گیا ہے اسے لگنے لگا ہے کہ چار سو پار کنارہ تو چھوڑیے تین سو پار بھی بھارتی جنتہ پارٹی پہنچ جائے تو بڑی بات ہے بس راہول گاندھی تو پہلے ایک سو اسی پار سمجھ رہتے لیکن اب وہ ڈیر سو پار ہی سمجھ رہے ہیں ان کے بھی بھاشنوں کو آپ نے سنا ہوگا پھل حال کیا کچھ ہوگا یہ وقت بتائے گا جنتہ میڈیٹ چنے گی جنتہ چنے گی کس کو ور دینا ہے نہیں دینا ہے پلال چنابایوگ نے بھی یہ تو ضرور کر دیا ہے کہ وہ نشکریہ نہیں ہے وہ ہر مدوں کو لے کر جو شکایتیں ہوتی ان کو لے کر وہ سنگیان لیتا ہے اور سنگیان لے کر پردان منتری کے خلاب بھی اس بھاشن کو لے کر بھی جات شروع ہو گئی ہے اب جات کہاں تک جائے گی اس پر سوال ضرور اٹھ رہے ہیں تو اگر آپ نے دستچ انڈیا کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریے تاکہ سچ خبر آپ تک پہنچ دی رہے ہیں نمسکار